بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حال ہی میں حقیقہ ٹی وی نے نواز شریف کے اہم ترین کیس میں ریلیف کے بعد ویڈیو بنائی اور اس میں ہم نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اس کے بعد دنیا بھر سے حقیقہ ٹی وی کو فیس بک پر میسیجز ہے لوگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا خاص کا اور اوورسیز دیکھیں ایک بات یاد رکھیے یہ پریشانی مصیبتیں ان سے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں ڈسکس کرنا بنتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ حقیقہ ٹی وی کو فالو کریں کیا حقیقہ ٹی وی پچھلے ایک مہینے سے ہم لگا تار عمران خان کو وارن نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے خلاف اتنی خطرناک کیمپین چلنے والی ہے اتنی خطرناک کیا پی ٹی اے بھی اس کو سنبھال نہیں پائے گی کیا یہی الفاظ کہ پی ٹی اے سنبھال نہیں پائے گی ہم نے تین سے چار ویڈیو میں کیا نہیں کہے تھے اگر حقیقہ ٹی وی کو یہ بات پتا چلی اور آپ لوگوں تک پہنچائی تو آپ بتائیں کیا گمنام ہیروز نے عمران خان کو ریپورٹ نہیں دی تھی مکمل ریپورٹ ان کو دی تھی پہلے ان تک پہنچی ہے معاملات پھر ہم تک پہنچے اور ہم نے آپ سے شیئر کیے اب آپ دیکھ لیں کیا آپ کو یہ سب ہوتا نظر نہیں آرہا علیمہ خان کے کیس کو دیکھ لیں یہ کیا کچھ ہے اتنا مس ہینڈل ہو رہا ہے دیکھئے کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو معاملات کو اگرسیو ہو کر حل کروانا پڑتا ہے پی ٹی اے کی آفیشل میڈیا ٹیم نکام ہو چکی ہے کم از کم میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے اب حالی کے اندر جو بات ہوئی ہے اس میں جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے پلان کیا تھا آج ہم آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا تھا اور یہ کس طرح ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ معاملہ کیا ہونے جا رہے ہیں جسٹس آسید سعید خوصہ کے پاس ہیں 349 دن 17 جنوری کے وہ آ رہے ہیں اور 21 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہونا ہے یہ وہ پیریڈ ہے جب پاکستان انشاءاللہ فرشت اشتک ضرور پہنچائے گا یہ بات یاد رکھئے گا ہمارا تیل بھی نکل آئے گا ہمارا سب کچھ ہو جائے گا اور جسٹس خوصہ نے کوئی ٹائمز آیا نہیں کرنا ان فضول چیزوں میں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا آپ کبھی کچہری چلے جائیں کسی بھی کچہری آپ چلے جائیں آپ کو کئی کیسیز ایسے نظر آئیں گے کہ دو پارٹیز جب لڑے ہی ہوتی ہیں تو ایک پارٹی کیا کرتی ہے جا کر اس کا وکیل خاموش ہو جاتا ہے کمزور دلائل دیتا ہے تاکہ دوسرا جی جائے یہ تب ہوتا ہے جب اس نے پیسے پکڑ لیے ہو یا وہ بک جائے یا کوئی معاملہ ہو یہی کچھ اس وقت سپریم کورٹ اور ان تمام چیزوں میں ہو رہا ہے اب یہ جو آپ کو اچانک ایک پوری ویف نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں حقیقہ ٹیوی نے آپ کو پہلے وان کیا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہوئی کہاں تھی میٹنگ اور کیا انہوں نے کیا یہ میٹنگ تمام کروائی ہے فضل الرحمن نے فضل الرحمن نے ان تمام پارٹیز کو ایک کر دیا ہے لیکن اوفیشل ہی نہیں کیا آگے آپ کو کیسے پتا چلتا تھا میڈیا کے طرح وہ میٹنگ کرنے گئے اب اس دفعہ کیوں نہیں پتا چلا کیونکہ اس میں میڈیا کے نمائندے شامل تھے اس وقت تیہ یہ ہوا تھا کہ پپس پارٹی نون لیگ سمیت فضل الرحمن جماعت اسلامی تمام جماعتیں تمام میڈیا چینلز سب کو ذمہ داری دی گئی ہے یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا سکرپٹڈ ہے یہ پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ فلاں صحافی یہ بات پر ڈسکس کرے گا فلاں صحافی یہ بات کرے گا فلاں یہ کرے گا فلاں یہ کیس اچھا لے گا فلاں اس پروگرام کے اندر یہ بات کرے گا یہ ٹوٹلی چیزیں تیہ ہوئی تھی اور فضل الرحمن نے اس کو کروایا اور کیوں کروایا یہ بھی حقیقت ٹی وی آپ کو بتاتا ہے یہ معاملات انہوں نے کروایا اب آپ کو یہ جو ویو نظر آ رہی ہے اچانک تمام پارٹیاں ایک ہو چکی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ادھر اور اوپر سے پھر نیاب کو جس طرح استعمال کیا گیا نواز شریف کو ریلیف دیا گیا اور سوشل میڈیا سل پہلے سے تیار کیے گئے تھے اچانک کہا جی دیکھئے ہم تو سرکرو ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پوری ایک ویو پھلائی جا رہی ہے کیمپین سے لائی جا رہی ہے دیکھئے پہلے ہوتا تھا نون لیگ کا سوشل میڈیا سل اب جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا سل ہے اس کے علاوہ آپ کو ہر پارٹی کا سوشل میڈیا سل ہے لیکن پیٹرن سب کا آپ غور کیجئے ایک ہی چلتا آ رہا ہے عمران خان پر ٹارگٹ اور پی ٹی اے کی افیشل ٹیم چونکہ وہ آل ایڈی اب جیت چکے ایک وقت تا کہ جانگیر ترین کی ٹیم کام کرتی تھی اور بڑے بڑے لوگ کام کرتے تھے وہ جیت کر سائیڈ لائن ہو چکے اب وہ دفاع کرنے کے لیے ہے نہیں تو یہ وجہ ہے ان کے ویک ہونے کی سب سے اہم ترین بات ہے اس میں میڈیا کا احتساب کی ہو یہ میڈیا کے جو آپ کو سارے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ میڈیا کا پورا پلان ایجنڈا ہے آپ چھوڑ دی دیئے کہ یہ فلانا پہلے اس کے ساتھ تھا یہ پوری ایک گیم چل رہی ہے اور یہ پورا تیار کیا گیا ہے فضل و رحمان کے طرح اب فضل و رحمان نے کیوں کیا ہے دیکھیں یہ بات آپ کو ہم نے کئی دن پہلے بتائی تھی کہ آپریشن جا رہا ہے خیبر پختون کا جسٹس آسس سعید خوصہ کے پاس تین سو انچاس دن ہے یہ بڑے قیمتی دن ہے اسی کے اندر پاکستان نے ابرنا ہے یہ آپ کو ایف آئی اے کا سکینڈل یہ میڈیا چینلز کا یہ بلکل چیزیں ریڈی ہیں گمناہ میروز نے ایک ایک چیز تیار کی ہے اب چونکہ جا رہا ہے ادھر اور فضل و رحمان آپ جانتے ہیں کہ اس نے دیکھ لیا کہ حال ہی کے اندر وہ دھرنے والوں کو کس سروں اٹھا کر لے گئے تھے تو فضل و رحمان کا چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بھی چلا جائے گا لیکن یہ چار ہے کہ اب اس پر ریزسٹنس پیدا ہو اس نے تمام پارٹیوں کو کر دیا ہے ایک اور میڈیا پر اس کی خبر نہیں آنے دی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کیا فواہ چودری کو یہ بات نہیں پتا پتا ان سب کو ہے لیکن کوئی بولے نہ تو وہ ایک الگ بات ہے اب اصل بات کیا کرنے والی ہے دیکھیں تیب اردگان نے کیا کیا تھا تیب اردگان نے سب سے پہلے اپنے ملک کو صدارنے کیلئے اس نے میڈیا کو کنٹرول کیا تھا اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بعد انہوں نے یعنی صفق ایک اخبار جو کہ ہر وقت انٹرنیشنل اور لوکل تمام اشیوز پر ڈسکس کرتا ہے اس کو آگے کیا ہے جمالکشوگی کا کیا اشیو تھا یہ پورے پیٹرن تھے ابھی حالی میں فواہ چودری نے جو بتایا ہے کہ تیس فیصد ریٹت آئے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم میڈیا چینلس والے کو کیوں دیں اشتہار اب سوشل میڈیا ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے میڈیا پر پیسہ برباد کرنے کی عمران خان ایک ٹویٹ کر دے تو جو بات کہنی ہے سارے پاکستان کو پتا چل جائے گی میڈیا کو کوئی اشتہار نہیں دینا چاہیے اور پی ٹی وی کو اٹھائے جس طرح طیب اردگان نے اخبار کو اٹھایا اور وہاں پہ اپنے لوکل چینل کو اٹھایا پیمرا کے تھرو سب سے پہلے میڈیا والوں کا شکنجہ ٹائٹ ہو جائے یہ منصور علی خان یہ جتنی جالی نیوز پھیلانے والی فیکٹریز ہیں ان کو بند کیا جائے ان کو موتل کیا جائے اور ان کو بین کیا جائے اب یہ کام کس نے کرنا ہے عمران خان نے تو نہیں کرنا تو ظاہری بات ہے عمران خان کو نیچے اپنی ٹیم کو یہ کام کروانا پڑے گا یہ ہے وہ اصل کام جس کی ویسے آپ کو اچانک پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ تمام ایک ہوتے نظر آئیں گے آپ دیکھ لیجئے آسل زرداری شباز شریف کی ملاقات یہ تو اوفیشل ہی ہوئی ہے لیکن پیچھے فضل الرحمان نے سب کو ایک کر دیا ہے یہ ہے آخری فیز جس سے عمران خان نے گزرنا ہے عمران خان اس فیز کو پار ضرور کر جائیں گے یہ بھی بات یاد رکھیے گا لیکن اگر اس طرح کریں گے تو بڑی مشکلات سے کریں گے اگر بہتری طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو سب سے پہلے اس میڈیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا اب وقت آگیا ہے کہ دو تین چینل کو منسوخ لائسنس کے ختم کریں دو چینلز کو آپ سیدھا کریں گے باقی سارے بھی سیدھے ہو جائیں گے اب فضل الرحمان چاہے جو مرضی کر لے بچنا اس نے پھر بھی نہیں ہے جو مرضی کر لے عمران خان کو گمنام ہیروز نے جب پہلے رپورٹ پیش کی تھی اس کو تب ہی سٹرٹیجی بران لے چاہیی تھی اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے کہ آپ لوگ نکل جائیں اور چیر پھاڑ کر دیں کیونکہ بہت خطرناک پلان ہو رہا ہے اب آپ کو پورا سوشل میڈیا اور پورے میڈیا پر پورا ایک پیٹرن دکھایا جا رہا ہے کہ عمران خان فلوپ ہے یہ پوری اس پلاننگ اور میٹنگ کا حصہ ہے جو میڈیا اینکرز میڈیا مالکان الفضل الرحمان کے تھرو ہوئی ہے اس فیض سے عمران خان نے نکلنا ہے تو سب سے پہلے آپ میڈیا کا شکنجہ ٹائٹ کر دیں دو چار چینل منسوخ کر دیں صافیوں پر بیلن لگا دیں پھر اس کے بعد دیکھیں کیسے گرتا ہے اور جنرل شجاہ پاشا کو اہم ترین پوسٹ دینے کا وقت آ چکا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں